اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا امیت کرتی ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے ویلکم بیک ٹو ای نیو ولاگ تو آج کا ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے بارہ بچ کر سات منٹ پر تو آج میں سیدھا آگئی ہوں اپنی بیس بک کو لے کر پانی پلانے کے لیے تو یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میری بیسے پانی پیتی ہیں اسے ہم اپنی پہاڑی زبان میں کس بھی کہتے ہیں اور کسی بھی کہتے ہیں تو نالا بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ نالے میں آکے بیسے میری پانی پی رہی ہیں تو پھر اس کے بعد میں ان کو باندھ دوں گی آج میری ساسمہ نے ہی آئی بیسو کے ساتھ کیونکہ وہ گھر میں کچھ کام کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ پانی پلا کے باندھو تو میں لے کے آگئی ان کو پانی پلانے کے لیے تو دیکھوں میری بیسے کتنے آرام سے پانی پی رہی ہیں آپ بھی کیا ایسی جگہ میں سے پانی پھلاتے ہیں یا پھر آپ کسی اور جگہ سے پانی پھلاتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہم تو دریاء میں پر بھی لے کے جاتے ہیں لیکن فیلحال دریاء والی جگہ پر تھوڑا سا کیا ہو گیا نا جگہ گر گئی تھی اور راستہ خراب ہو گیا تو اس وجہ سے ہم یہاں نالے میں پلاتے ہیں تو گائیز آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ساپ پانی کا نل بھی لگا ہوا ہے یہاں سے ہمارے گونکی عورتیں پانی بھی لے کے جاتی ہیں اور یہ پانی بہت ہی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد ہوتا ہے تو ابھی یہ گرمیوں میں بہت ہی زیادہ تھنڈا پانی ہوگا اور ہم بھی یہاں سے لے کے جائیں گے تو ہماری بین سے پانی پی رہی ہیں چلو میں ان کو لے کے جاتی ہوں اور ان کو باند دیتی ہوں تو گائیز جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مات بولنا تو گائیز میری بیسے جا رہی ہیں دیکھو اور آج بھی کافی زیادہ بارش ہو گئی تھی تو ابھی تو فیلحال بہت اچھی دوپ ہے اور اب تو آپ کو میرا گون کیسا لگتا ہے گائیز یہ دیکھو کتنا ہی ماستویو ہے ہمارے گون کا آپ بھی پہاڑی علاقے میں رہتے ہو آپ جہاں جہاں سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا گائیز تو فائنلی گائیز میں نے اپنی بینسے باند دی ہیں اور تھوڑی دیر میں ادھر بیٹھ گئی ہوں کیونکہ آج صبح سے بارش کی وجہ سے تھوڑی تھنڈ تھی تو میں نے سوچا تھوڑی سی دوپ لگا لیتی ہوں اور بینسے بھی ایرام سے اب کھڑی ہو گئی ہیں ان کو ابھی گاس بھی ڈالنا ہے ادھر کیونکہ دن میں بھی ہم ان کو ادھر گاس ڈالتے ہیں تو ان کو بعد میں ہم گاس بھی ڈالوں گی ابھی چلتی ہوں گا میرے بچے بھی وہ اوپر آکے بیٹھ گئے ہیں دونوں دیکھ رہے ہیں کہ ممہ پتہ نہیں کھڑی جہلی گئی ان کو میں نے ادھر بٹھایا تھا کیونکہ کل بھی اس والی بینس نے میری چھوٹی لڑکی کو اٹھا کے پھینک دیا تھا لیکن شکر ہے کہ اس کو لگی نہیں تو اس وجہ سے اب وہ ڈر گیا اور میرے ساتھ نہیں آتی وہ ادھر ہی بیٹھ رہی تو چلو گائز اب میں اپنے بچوں کے پاس جا کے ان کو دیکھتی ہوں کہ کیا کر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ پونی کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے چلو چلتے ہیں پھر تو گائز یہ دیکھو ادھر میرے بچے بیڑوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ جو میرے ساسور جی کی بہن ہیں یعنی میرے گرول کی بہن اور میرے بیوہ لگتے ہیں انہوں نے بیڑے لائی تھی ہمارے گھر کے پاس تو میرے بچے انہی کے دیان میں لگے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ ہی گرول کیا تو گائز ابھی میں اندر آگئی ہوں تو بچے بہ رہے تھے ممہ بوکھ لگیا تو آج میں بنانے والی ہوں بچوں کے لیے ایک فرائیڈ رائز تو ادھر میں نے دیکھو میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کیا استعمال کیا ہے ایک فرائیڈ رائز بنانے کے لیے تو گائز یہ دیکھو اس میں میں نے مطر ہری میرس دنیا پیاس ٹوماتر سب کچھ ڈال دیا ہے چاول بھی میں نے ککر میں بنا دی ہیں اتر میں نے انڈے بھی توڑ کے رکھ دی ہیں تو چلو اب میں بنا لیتی ہوں ایک فرائیڈ رائز اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی میرے فرائیڈ رائز بن چکے ہیں تو آپ جہان کھائے تھا ہاں کیسے لگتے آپ کو مزی سے کھاؤ گے ایسے کون کھاتا ہے چلو ٹھیک ہے گائز میں ان کو دے دی بچوں کو کھانا دینے کے بعد میں آگئی تھی میرے سسور جی نے وائٹ سیمر لگیا تھا ٹائلو میں تو یہ ہو گئی تھی وائٹ وائٹ تو ابھی ان کو میں نے دو دوکیر دیکھو چمکا دیا ہے تو پائپ میں نے لگائی ہوئی ہے وہ دیکھو میرے چھوٹے بھی پائپ سے کھے رہے ہیں پونی کے ساتھ اب بھی ان سے میں لیتی ہوں ایک بار پھر دوتی ہوں پاتھا نہیں اس کو اتنا دونے کے بعد بھی یہ صاف نہیں ہو رہا ہے تو ابھی اس کو میں دوبارہ سے صاف کر گائز تو گائز سیڑھیاں وغیرہ صاف کرنے کے بعد میں نے شام کے لیے سبزی بنائی تو ابھی شام کے بجرے ہیں چھے تو ادھر میں آگئی تھی اپنے بچوں کو تھوڑی دیر کھلانے کے لیے یہ کھل رہے تھے تو میں بھی آگئی پاس تو آج کے براہ کین میں ہی کرتی ہوں گائز ملتی ہوں next vlog میں